ہلو ویلکم گائز میں ہوتا صحیح اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں عمران خان کا علاج چل رہا تھا ان کا آپریشن ہوا تھا تو اس ان سے عمران ریاض خان ملنے گئے اور اس کے بعد کیا انٹرویو دیا کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے عمران خان وہ ویڈیو میں دیکھنے والا ہوں اس میں چلو دیکھتے ہیں ساتھ میں سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ بڑی سپیرٹ میں بلکہ وہ لوگوں کو اندر ہینڈل کر رہے ہیں خود اور آئی تنگ پور اگریسیم بھی ہے یہ جتنا کرنا زہر انہوں نے کر دیا میرے خیال میں اس سے زیادہ اور ہم کیا کریں گے اس سے زیادہ ہو جانے سے تو ابھی ماشاءاللہ دیکھیں ٹائم لگے گا ایک تو جو زخم ہے وہ بڑے زخم ہے ان کی سکیروٹی والے بھی یہیں بھی ان کا علاج ہو رہا ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی بلوائیا عمران خان صاحب نے پہلے اپنے لوگوں کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ کدھر ہیں فلان کدھر ہیں اسے کیا ہوا ہے وہ باقی لوگوں کا پوچھ رہے تھے اور انہوں نے ابھی یہ کہا عمران خان نے کہ میرے جتنے لوگ جن کو زخم لگیں ان سب چھوڑ آتا ہے میرے خیال میں پاکستان کے اوپر اب مزید جبر مسلط نہیں رہ سکتا اب ایک ایک کر کے ساری لیمٹس تو کروس ہوتی جاری ہیں لیڈرز کو بھی گولیاں پڑ رہی ہیں لانگ مارچ کے طرح آپ بتائیں نا مولانا فضل ارمان صاحب دو مرتبہ ہیں بلاول آئے کیا بولی لگی ان کو بلاول اتنے لمبے رسے سے آئے کیا ان کو کسی نے حملہ کیا مریم تھی ہے ایک ڈرون جو ہے وہ صرف ان کی بہن کو لگا اور اس کے بعد جو پاکستان میں شور مچا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اور مریم نواز اور حمدہ شہباز بھی آئے مران بھئی فیصل وارڈا کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن فیصل وارڈا کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن بلکل دیکھیں فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا اور لاشے گرے کی اور اہم لوگ جو ہیں اس نے اہم لوگوں کا نام لے اہم لوگوں کی لاشے ہیں تو وہ عمران خان سے اہم تو کوئی نہیں ہے اس وقت پاکستان کا سب سے اہم آدمی ہوئی ہے مجھے ابھی نہیں اس کی انکواری ہوگی آپ کو بتایا پاہ 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 ٹیا مجھے اللہ کس میں مارا ہوں؟ نام لے آپ پتہ گیا ہمیں چسکہ لینے آتے ہیں کہ اس کو بھی مرواؤ اس کو بھی مرواؤ اس کو بھی مرواؤ وہ جو مارنے والے وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں خدا کی قسم اس لیے نہیں نام لیتے اس لیے نام لینے سے نہیں نردے کہ کوئی ہمیں وہ مار دیں گے اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی بیجت ہی نہیں کروانا چاہتے اس لیے کہ ہم اس ملک کے بفادار ہیں ڈر نہیں لگتا ہمیں ڈر لگتا ہوتا بھاگ جاتا میں میں پاکستان سے باہر گیا تھا جنرلیسٹ ایسے ہی کرتے ہیں زورست کی قریر تھے اور ہر بار اسی طرح لگتا ہے کہ جو مقتول ہے وہ غلطی سے گولی کے سامنے آگیا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج وہ شخص اس کو نہ پکڑتا تو ہم اظہار افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور ستر سال سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے بینظیر کا اسی طرح کا معاملہ تھا آج اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور میرے خیال میں یہ وہ آخری حربہ ہو سکتا تھا جو استعمال ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف عمران خان نے جب ان کو گولی نہیں لگی تھی اس سے پہلے عمران خان نے لگ بگ پچاس مرتبہ اس قوم کو یہ بتایا کہ مجھے گولی ماریں گے یا میرے اوپر عملہ کریں گے اور مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بند کمرے میں چند لوگوں نے مل کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا آپ نے سنا نا کیا وہ سارا کچھ صحیح ثابت نہیں ہو رہا اب انتظار کرو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں عمران بھی آپ کوئی بڑے سوئر تھریٹ ہے تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی دیکھو یار میں چھوٹا آدمی میری طرح کے اور بہت ہیں اس ملک میں لیکن بات یہ ہے کہ ایک پولٹیکل لیڈر جو اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میں اندر صاحب میں سب کی دیکھ کے ہر چیز ریکوٹ لے کر آ رہا ہوں اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں مزید جان ڈال جے گی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فاری طور پر امران خان صاحب نکل کے کسی لانگ مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں ابھی تو وہ ٹھیک لیڈیو ان کی دیکھیں وہ سیونٹی یرز ان کی ایج ہے یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں وہ بہت مضبوط آدمی ہے ثابی طور پر بلکہ وہ ہسپیٹل میں سب کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار رش نہ لگاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کدھر ہے اس کو لگی اور کس کو لگی مجھے بتاؤ ان کو بلاؤ ادھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو باقی زخمی ہیں ان کو بھی یہاں بلو آ رہے ہیں کہ ان کو بھی لے کر آؤ ادھر اسی طرح ان کا علاج کرو اور لوگوں بھی حیریت بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگریشن تو ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہے صورتحال جس طرح کی بنی ہے اس میں کوئی آدمی نارمل نہیں رہ سکتا جس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں پنجاب میں کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے صادق سنجرانی صاحب جو ہے فروید علاہی صاحب سے ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات اور ان کا رخ بھی بدل رہا ہے کیونکہ پنجاب میں جہاں پہ آپ کے حکومت سیکیورٹی آپ کی اپنی اور وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پگڑ کے فوری طور پہ جو بیان دلوایا جاتا ہے صادق سنجرانی صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر تحریکت میں اعتماد کی تلوار ہے تو وہ ان کا اپنے الگ معاملات ہیں میں نے لگتا ہے کہ اس طرح کی کندوں سے جو ہے وہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے گا یا پھر جو جو رکاوٹیں باہر میں ڈالیں گے کوشش کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے حوصلیں جو ہے وہ تھوڑے سے پست ہوگئے دیکھیں اگر آج جو ٹارگٹ کرنے والا ہے خدا نہ خاصتہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیف کرتا تو آپ کچھ اور کہہ سکتے تھے ہوں نہیں جب تک قوم کھڑی نہیں ہوتی ملکھیں کب تک ایسا جنے گا آپ نے تحق کرنا ہے کب تک آپ لوگوں نے تحق کرنا ہے کب تک آپ کو فیصلہ کر چکے ہیں اب پیدلین ہے کب تک اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے ٹھیک ہو جائے گا نہیں شکر اللہ بھائی شکریہ شکریہ ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو پکڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا امران خان صاحب کے آسپیٹل پہنچنے سے پہلے اس کا انٹریو انہوں نے وائرل کیا ہے یہ ٹیلیبریٹلی کیا ہے اور یہ پوری کی پوری اندر جو طریقہ انصاف کی قیادت تھی یا اندر جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ایون اندر جو پنجاب گورمنٹ کے افیشلز ہیں اور پولیس ہیں وہ سارے اس بات پہ حران تھے آئی جی پنجاب اس کو گول کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی تو دیکھیں نا جنہوں نے پکڑا ہے انہی کو کیسے معتل کیا جا سکتا ہے میں نے پھر آئی جی پنجاب سے وہاں پہ باقی لوگوں نے بھی ایک گزارش کی کہ جناب جو پگڑا وہ ڈیوڈی تھی اور یہ جو کام کیا یہ کرائی میں یہ جو کام ہے یہ تو کرائی میں نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک بندے کو گرفتار کریں ملکل اور گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ اس کا ایک انٹریو کریں اور اس انٹریو میں آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ صرف عمران خان اور اس بندے کے درمیان ہے بیچ میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہینڈلر نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سہولتکار نہیں ہے تو آپ کو تین نام مل گئے ہیں سب کو جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے آ کر دیئے سٹیٹمنٹ میں کیا کیا نام دیئے ہیں اندر جو ڈسکال ہو ہاں جی کون کون ہے بیجر جنرل فیصل ان کا نام دیا ہے اور شہباز شریف کا نام دیا اور رانہ سناولہ کا رانہ سناولہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کچلنے کا عمران خان کو بلکل اور یہ چند دن پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ تینوں نام اب آپ کے سامنے ہیں ہسپیٹل میں عمران خان سے ملنے کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد سارے حالات دیکھنے کے بعد انٹرویو دیا عمران ریاض خان نے بہت اگرہ انٹرویو تھا بہت صحیح باتیں تھی بہت فیٹس پر باتیں کی ہیں ایک بات معاملہ تو غلط گرم ہو گیا تھا جب وہ ایک اور اینکر جو تھا مطلب کوئی جنرلسٹ تھا جنرلسٹ کو میں نے دیکھا یار اکثر زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں ویڈ میں گوشت ہو جاتے ہیں کسی سے اگر سوال کرتے ہیں تو ان کو اکساتے ہیں کہ وہ غلط بھڑ کے یا پھر ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں سے کہ تم بھاگے کیوں تم نے ایسا کیوں کیا آپ بتائیے یہ بتائیے وہ بتائیے لیکن یہاں پر الٹا ہو گیا اور اس کی اوپر سارے لوگ چڑھ بیٹھے کہ اس لیے نہیں بھاگ رہے اس لیے نہیں یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ فکر ہے ملک کی فکر ہے دیش کی فکر ہے ورنہ ہم ڈرتے نہیں ہیں یہ کہہ کر اس کو مطلب سب لوگ ایک ہی طرح سے بولنے لگے اور اس کی اوپر بیٹھ گئے کہ تم بتاؤ تم بتاؤ نام کس نے کیا ہے تو خان ہسپیٹل میں بیٹھ پر پڑے ہوئے فکر کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ جس جس کو چوٹ پہنچے ہیں پہنچیے زخمی ہوئے ہیں ان کو ان کی جو بھی حالتیں کنڈیشن ہیں وہ مجھے بتاؤ بھیڑ نہ لگاؤ ان کو آرام کرنے دو مطلب ایک بندہ خود اپنے آپ کھایا لے چار گولیوں کے ساتھ بندہ فکر کر رہا ہے کہ میرے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں بولا کہ ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا حد ہے حد ہے یہ ایک آخری حد ریڈ لائن جس کو بولا تھا بہت مہینے پہلے سچ بات ہے گولی اگر نشانہ پکڑ لیتی یہ کچھ ہو سکتا تھا یہیں پر ہو سکتا تھا تو سب کھیل ختم ہو جاتا لیکن وہ کھیل ختم نہیں ہوا تو یہ آخری حد ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن کس طریقے سے ہوگا کیا کیا قدم اٹھائی جائیں گے کیا کیا اگریشن آپ کیا ہوگا نیکسٹ وہ دیکھنا پڑے گا آگے اور تگڑا بندہ ہے بھائی ابھی بھی ہسپیڈل میں ستہ سال کی عمر ہے ایج ہے ایج کئی خیال کر لے تک بہت سے انسان آن نہیں پڑے رہا ہو ایسے نہیں وہ نہیں رک رہے ہیں بھائی کمنٹ سکشن میں بتانا جو بھی آپ کو کہنا ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لیے بائی بائی ڈیک یار سائنی آف